ایک حال ایک دنا بلان دے کافی مجمع باوازے بلان چاہو نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت دمیت سچے نعرہِ حیدری حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد علم ملتمیسہ انتہائی واجب القادر حدل عزیز شخصیت عزتِ معاف واجب القادر واجب التعظیم جناب محمد عباس رضوی صاحب نو کہ وہ آن اور فضائل و مسائے محمد و آل محمد بیان فرمان انہوں دے بعد ذاکر زوریت عمران شرازی صاحب انہوں دے بعد باوہ اقبال حسین بجار صاحب مومنین تشریف رکھو قبلہ صاحب دی سیت و سلامتی واسطے اور عفض و امان واسطے اپنی اپنی دعا من دی قبولیت واسطے بانیان دی توفیقات رزق واسطے باواز بلند صلوات مستیک یار سجر زہرات بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی عظم البلا وبرہ الخفا ونکشف القطاع ونکت الرجا وزاکت الارض ومنعت السما وانت المستعانو الیک المشتقا وعليک المعول فی الشدہ تبرخا اللہم صلی علی محمد وآل محمد مولی الامر اللذین فرضت علینا تعاتهم وعرفتنا بذالک منزلتهم ففرج عنا بحقہم فرجا عاجلا قریبا قلم البسر یوہو اقرب یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیان فینکما کافیان وانصران فینکما ناصران یا مولانا یا صاحب الاسر والزمان الغاؤس 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 ادرکنا 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 اصعات 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 العجل 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 برحمتک یا ارحم الراہمین بحق محمد وآلہ الطاہرین ربی صلی علی محمد وآل محمد واجل فرض آل محمد ممکنہ حد تک بلند صلوات پڑی ہے اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة و سلام علی رسول کریم وآلہ الطیبین الطاہرین الماسومین المنتجبین المہدیجین المظلومین الماسومین اللذین ازہب اللہ انہم الرجسہ وطحرہم تطھیرہ ولانت اللہ علیہ آدائہم ملغنین اجمعین من یومنا حضہ الہ یوم الدین اما بعد و فقد قال اللہ تعالی سبحانہو فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقالہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسْنَعُ الْفُلْقَ بِعَعْيُنِنَا سلوات بلند آواز سے پڑھئے آب ہی گئے کوشش کریں اس سے بلند سلوات پڑھی جا سکے سب سے پہلے آج کی سفے ازائے سفے انتظار اور اس پر حاضر ازاداران و موالیان و منتظرین کے دلوں کے تخت پر مسنت نشین ویلائیتِ ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہِ غیب میں فرزندِ ابو طالب کی حیثیت سے موجود ہے کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الومور اپنے رخ سے ہجابِ غیبت ہٹائے اور کائنات کے ہر منکر کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا علی یاد بھی واجب سلامت بہت شکریہ بڑی نوازش نماز اور لنگر کے فوراں بعد اتنا بولنا بھی غنیمت ہے جتنا بولیں باقی جو مجھ سے رہ گیا وہ شراجی صاحب بیٹھے ہیں اسے بلوالیں گے ضروری نہیں کہ سب نے میرے ساتھ ہی بولنا ہے میرے بعد زاکرین کی ایک لمبا سلسلہ ہے چند جملے مجھے آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا ہے اجازت ہے سلوات اتنی بولنگ پڑھیں کہ دعائیں قبول ہو جائیں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے خطاب سرکار دو عالم سے واقعہ پرانا ہے اللہ اپنے رسول کو بتا رہا ہے کہ ہم نے اپنے نبی نو سے کہا تھا وَسْنَعُ الْفُلْقَ بِعَاجُنِنَا کشتی بنا ہماری آنکھوں کے سامنے بیٹھے دیکھو کہ میری طرف تو بات سمجھائی اللہ نے جناب نو سے فرمایا کہ کشتی بناو ہماری آنکھوں کے سامنے نو لکھن لگے ہو پہیتھے بھائی آکے لکھ لو بندے سارے تو ان میں دیں بورے کی لکھ دے ہو پہ آج ساری شروع کر سکتی یہ بات میں نے اس لئے شروع کی ہے بہت سی پابندیاں لگ گئی ہیں یہ نہیں کہنا یہ نہیں کہنا یہ نہیں کہنا یہ نہیں کہنا اسملی سے بھی ایک بل پاس ہو گیا ہے کہ جب سرکار دو عالم کا نام لینا ہے تو پھر ساتھ ختم الانبیاء کہنا ہے اس کی ضرورت تو میں زیادہ ہے ہمیں کام ہے ہمیں اس کی ضرورت اس لئے بھی نہیں کہ شیعوں میں سے کبھی کوئی مرزائی ہوا ہی نہیں تھوڑا بولے آپ لیکن جتنا بولے ہو میرا گزارہ ہو گیا چلو کوئی اور بات نہیں پڑتے پابندیاں لگا لو کوئی اتراز نہیں ہمیں اس سے زیادہ پابندیاں لگاؤ لیکن شیعت وہ واحد درخت ہے کائنات کا جو پابندیوں کے موسم میں پھل زیادہ دیتا ہے شاہباز شاہباز جو ہاتھ اٹھے ہیں میں ہم پابندیاں شروع سے دیکھتے آئیں اب بھی دیکھ لیں گے آئندہ بھی دیکھ لیں گے ہمیں تو علی علی کرنا ہے اس سے ہمیں کوئی روک نہیں سکتا کیونکہ علی علی کرنے والوں کو کبھی کوئی روک نہیں سکتا میسم کرتا تھا تو میسم کو کون روک سکا اور میسم عام ہستی نہیں تھی غیب کی خبریں نانتا تھا قید خانے میں گیا تھا تو کبھی مختار کو بتاتا تھا کہ تُو نے ابھی قتل نہیں ہونا تُو نے کچھ بے غیرتوں کو قتل کر کے پھر قتل ہونا آپ جیئے سلامت رہے عبداللہ ابن عفیف کو سناتا تھا چلیں ایک فکرہ میں آپ کو بیدار کرنے کے لیے کہہ دوں پھر اس کے بعد دو فکریں اور ممبر میں شرازی صاحب کو دے دوں انہیں بھی سفر درپیش ہے مجھے بھی سفر درپیش ہے میسم عام ہستی نہیں تھی بڑا دیانتدار تھا اور دیانتدار اتنا تھا کہ کبھی کبھی دیانت خود اس کی جگہ پہ بیٹھ کے خجوریں بیشتی تھا اچھا اس علاقے والوں ایک بات میں کہہ دوں دو بندوں کو بات سمجھ نہیں آتی جتنی مرضی اچھی بات کر لو دو طرح کے بندوں کو سمجھ نہیں آتی ایک اس کو نہیں آتی جو لنگر کے انتدار میں ہوتا ہے دوسری اس کو نہیں آتی جسے لنگر کا خمار ہوتا ہے اور پھر شبگیل کے لنگر کا خمار اگر زیادہ ہو جائے تو کبھی کبھی اس لنگر سے لگی ہوئی آنکھ جا کے جنت میں کھلتی ہے ہاں ہاں جو بندے بیدار بیٹھیں مجھے ان سے بات کرنا چلو کچھ دیر کے لیے ہم رکھ جاتے ہیں تمہاری مان لیتے ہیں تم بھی پابندیاں لگا رہے ہو ایک پابندی ہمارے کہنے پہ لگا لیں یہ پکھا تھلے بیع کے پھڑی ہے کدھی کدھی پکھا بھی پھڑ لیندہ ہے اتر جوان آدمی ہے مولا تمہیں زندگی دے میں حکومت وقت کو ملک پاکستان میں آمن کے لیے ایک مشورہ دے رہا ہوں اس مشورے پہ عمل کر جاؤ کوئی فساد نہیں رہے گا کوئی جھگڑا نہیں ہوگا کوئی لڑائی نہیں ہوگا شیعہ سنی اکٹھے ہو جائیں گے چھے سفر کی مجلس ہے چودہ سو بیالی سجری ہے حکومت سے کہہ رہا ہوں پابندی لگا دو آج ہی پابندی لگا دو کہ پورے ایک سال کے لیے خطیب شیعہ ہو یا سنی شیعہ ذاکر ہو یا سنینات خان ہو شیعہ مفتی ہو یا مشتحد ہو یا سنیوں گال میں دین ہو کہیں بھی مجلس ہو پورا سال کے لیے کوئی اور عنوان نہیں پڑا جائے گا صرف رسول پڑا جائے گا چھوٹا بولے آگے صرف رسول پڑا جائے گا سنیوں پہ بھی پابندی لگا دو کہ وہ بھی جو پڑیں گے رسول پڑیں گے اور کچھ نہیں پڑیں گے رسالت کے علاوہ اور کچھ پڑا ہی نہیں جائے گا یہ پابندی لگا دو ایک پابندی علماء اٹھائیں پہلے میں اپنے جوانوں سے اٹھاتا ہوں کہ جب سنی رسول پڑیں تو تم نے ان کے گھر رسول سننے جانا ہے سنی اپنے جوانوں سے پابندی اٹھائیں گے جب شیعہ رسول پڑیں تو سنی جوانوں نے امام بارگاہ میں رسول سننے آنا ہے پورا سال ہمارے جوان تیرے پاس رسول سنے تیرے جوان ہمارے پاس رسول سنے لیکن پھر سال گزرنے کے بعد نوجوانوں کو مشورے نہ دینا پھر بات ان کے زمیر کی عدالت پر چھوڑ دینا انہیں جس گھر کا نبی اچھا لگے اس گھر میں چلے جائے شہباش بھئی شہباش کیا کہنے آپ کے ہاتھ بلند کرو مل کے بولو حیدری آپ جیئے جیتے رہو سلامت آپ جیئے حیدری ہو گئی مشورہ اچھا ہے نا آنے والوں کو جگہ دیجئے گا بیٹھتے جائیں توجہ فرمائیے آئیے جی آئیے 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 بسم اللہ کوئی گال نہیں جینا وقت کھانا جیے شرازی صاحب نہیں کھانا جیے ٹھوڑ دے آو ہو رکھ گیا آجو آیا بالکل فرنٹ سیٹ کے کھالی جی آیا تھا آیا توڑی اس سے اچھا مشورہ ہم دے نہیں سکتے توجہ فرمائیے گا ہم بھی رسول پڑھیں تم بھی رسول پڑھو لیکن جب رسول پڑھیں گے تو پھر رسول کا گھر بھی پڑھیں گے جب رسول پڑھیں گے تو پھر رسول کا باپ بھی پڑھیں گے پھر رسول کی امہ بھی پڑھیں گے پھر رسول کا چاچا بھی پڑھیں گے پھر رسول کا دادا بھی پڑھیں گے پھر رسول کا چہرہ بھی پڑھیں گے پھر رسول کی ناتیں پڑھیں گے ہمارے ہاں یہ شرازی صاحب بند زاکر کہتے ہیں بڑی خوبصورت نات پڑھتے ہیں ابھی بشاکن سے نات سن لیجئے گا آپ کو بڑی اچھی نات سنائیں گے جیسی نات ہمارے زاکر پڑھتے ہیں ویسی نات کوئی تائنات میں پاڑی نہیں سکتا ہم صرف حلیمہ والی ناتیں نہیں پڑھتے ہیں ہم نات وہ پڑھتے ہیں جس میں مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے مصطفیٰ کے ذکر کے بغیر ہم نات پڑھتے ہی نہیں ہم مصطفیٰ کی ذکر کرنے بیٹھ جائیں تو پھر ہمیں ایسے تعریف نہیں کرتے کہ رات جیسی زلفیں تھی کالی زلفیں تھی ہونٹ یاکوت جیسے تھے ہم مصطفیٰ کے ہونٹوں کو یاکوت نہیں کہتے یاکوت جتنا بھی قیمتی ہو پتھر ہی ہوتا ہے اور اللہ ہر اس پتھر کو یاکوت بنا دیتا ہے جو محمد کے بھائی کی ولایت کا اقرار کر لیتا ہے آپ جیئے سلامت رو ملگبولو حیدری آپ کی زندگی سلامت رو بہت اچھا آپ نے سنا بہت خوبصورت آپ نے سنا جب ہم رسول پڑھیں گے اچھا الزام ہم پہ لگایتے جا رہے ہیں کیونکہ آنے والوں نے آنا ہے بیٹھنے ہیں انہوں نے تو اسے روکا تو نہیں جا سکتا کہ شیعہ اصحاب رسول کو نہیں مانتے یہ تمہیں کس نے کہا ہے کہ ہم نہیں مانتے ہم ہی تو مانتے ابو ذر کون پڑتا ہے ہم پڑتے سلمان کون پڑتا ہم پڑتے مقداد کون پڑتا ہم پڑتے ہزیفہ کون پڑتا ہم پڑتے یہ سارے سے ہم ہی پڑتے عبداللہ ابن عباس کون پڑتا ہم ہی پڑتے لیکن ایک بات ہے کہ ہم علی کو محمد کا صحابی نہیں مانتے میں سانس لے لیتا ہوں آپ سمجھ لیں علی کو ہم اصحاب کی فیرست میں شامل نہیں کرتے توجہ ورمائیے بھائی علی صحابی ہے ہی نہیں علی دامادِ رسول ہے علی نفسِ رسول ہے علی رسول کا بھائی ہے اور یہ میں نے اپنے پاس سے نہیں کہا کہ علی رسول کے بھائی ہیں یہ محساب کے اقوت ہوا تھا مدینے میں رسول نے مختلف بندوں کو مختلف بندوں کا بھائی بنایا تھا اگر اجازت ہو تو میں بنات بتا بھی دیتا ہوں کس کو کس کا بھائی بنایا تھا حضرت ابوبکر کو حضرت عمر کا حضرت عثمان کو عبد الرحمن بن نوف کا ابو عزر کو سلمان کا مقداد کو حضیفہ کا جس کا مداد جس سے ملتا تھا آپ جیئے ہیں سلامت رہوے ہاتھ بلند کرو مل کے بولو حیدری جس کا مداد جس سے ملتا تھا اسے اس کا بھائی بنا دیا توجہ فرمائیے اخیر میں اکیلے علی رہ گئے لوگوں کی نظریں علی کی طرف تھی کہ سب بھائی بھائی بن گئے علی کو کسی کا بھائی بنائی نہیں پتر چکلہ ہے لے جو لے جو شعبات رستہ دو بھی رستہ دو رستہ دے اخیر میں اکیلے علی رہ گئے لوگوں کی نظریں علی کی طرف کہ علی کو کسی کا بھائی بنائی نہیں رسول نے فرمایا یا علی میرے قریب آؤ وہ جو جوڑے رسول نے بنایا تھے ان کی طرف رسول مخاطب ہو کے کہتے ہیں تم دنیا میں ایک دوسرے کے بھائی ہو میں نے اس بندے کا چہرہ دیکھنا جو شبیر کی مجلس سے آواز بچا کے گھر میں فساد برپا کرنے کے لیے لے جاتا ہے رسول فرماتا ہے تم دنیا میں ایک دوسرے کے بھائی ہو پھر علی کی کلائی پکڑ کے فرماتا ہے یا علی انتا آخی جی فی الدنیا وفی الاخرہ علی تو یہاں بھی میرا بھائی ہے واہ بھئی واہ کیا باتا آپ کے کیا کہنے آپ کے آخرت میں بھی میرا بھائی ہے اور پھر ایک قرآن کی آیت سن لو اور میری بات ختم بیان ختم ہوگا قرآن حکیم کہا رہا ہے یومی فر المرع من آخی ہے اس دن بھائی بھائی کو چھوڑ جائے گا لیکن رسول کہہ رہے ہیں علی قیامت کے دن بھی میرا بھائی ہے اور فرمایا ہم قیامت کے دن بھی دو ملی ہوئی انگلیوں کی طرح آئیں گے تو پھر مجھے مولوی سے ایک بات کر لینے دو جب قیامت کا سورج طلوع ہو کہ بھی محمد الرسول اللہ کو علی جنو علی اللہ سے علاق نہیں کر سکتا تو پھر کسی مولوی کا فتوہ کیسے کر لے گا ٹھائم کیوں ہے جی جی بسم اللہ آپ جی ہیں سلامت رہیں علی صحابی ہے ہی نہیں علی بھائی ہیں رسول کے علی کے بیٹے مصطفیٰ کے بیٹے توجہ علی کے لال فرزند رسول ہے اگلی باری پکے چوکے لو آ لے آجے اونت پیہ جو ہاں بالکل آپ ٹھیک ہیں گرمی میں تو گرمی ہوتی ہے آپ بندہ کو یہ شکایت کرے کہ بڑی گرمی ہے ستمبر ہے جو پھر برف پہنڈ لگ پھر گرمی ہونی ہے نا بھی آج گرمی کا دن ہے تو گرمی ہوگی اگر رخ آپ کا دھیان آپ کا توجہ آپ کی ولایت علی کی طرف ہوگی تو جنت سے آکے ہوا نہ لگے تو میں نے بطول کے دروازے سے خیرات ہی نہیں مانگی لیکن توجہ ادھر رہے علی کے بیٹے رسول کے بیٹے ہیں علی کے لال رسول کے لال ہیں حسنین بیٹے علی کے ہیں یہ بزرگ میرے سامنے بیٹھے ہیں پرانی خطابتیں سنتے رہے ہیں پرانے علماء آپ نے سنے ہیں فیصل آباد میں وہ عالم پیدا کیا ہے جو برے سغیر نے نہیں کیا مبلغ آزم مولانا محمد اسماعیل صاحب ان سے بڑا کون ہے انہیں بھی آپ سنتے رہے ہو کتابیں بھی آپ پڑھتے ہیں کبھی آپ نے سنے ہیں یا کہیں پڑھا ہے کہ مدینہ کی گلی تھی علی نے حسن کو اٹھایا ہوا تھا جنہیں سمجھ آئیے وہ تو بولیں گے کبھی سنے ہیں کہ گلی مدینہ کی تھی علی نے حسن کو اٹھایا ہوا تھا نہیں علی اٹھاتے ہی نہیں تھے رسول ہی اٹھاتے تھے کیونکہ علی اور رسول کا معاہدہ ہو گیا تھا رسول نے علی سے کہہ دیا تھا یا علی جو قرآن مجھ پہ اترا ہے وہ تُو نے اٹھانا جو تجھ پہ اترے ہیں وہ میں نے اٹھایا شعب آج شعب آج جن کے ہاتھ اٹھیں اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ایسا ہو جاتا ہے کبھی کبھی کہ بچے چھوڑے بھائی کے ہوتے ہیں تو بڑا اٹھا لیتا ہے لیکن اگر کبھی باوازوریت چاری دونوں بھائی اکٹھے چلیں بسم اللہ دونوں بھائی اکٹھے چلیں تو ایک بیٹے کو بڑا اٹھا لیتا ہے یہ انتوں سے بند کیتا ہے بر محمد و آل محمد صلوح بس بھائی بات ختم کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں بھائی اکٹھے چلیں تو ایک کو بڑا اٹھا لیتا ہے بیٹے ادھر دیکھنا ایک کو چھوٹا اٹھا لیتا ہے لیکن ہم نے ایک موقع ایسا بھی دیکھا ہے جب دونوں بھائی اکٹھے چلے تھے پھر بھی علی نے کوئی نہیں اٹھایا جس بندے کو یاد نہیں آیا وہ موقع کونس ہے وہ موقع مباحلہ کا دونوں بیٹے تھے علی نے نہیں اٹھایا رسول نے حسین کو گود میں اٹھایا ہوا تھا حسن نے انگلی پکڑی ہوئی تھی بابا جی یہ فکرہ میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں حسن نے انگلی پکڑی ہوئی تھی حسن رسول کی انگلی پکڑ کے چلے تو منظر کچھ ایسا بن گیا کہ آسمان کی آنکھوں نے مدت کے بعد دیکھا کہ محمد ابو طالب کی انگلی پکڑ کے چلتا کیسے ہے شاباش شاباش جن کے ہاتھ اٹھ سکتے ہیں بھائی منظر بدل گیا حسین کو اٹھایا ہوا اور ترتیب کیا تھی ہاں ترتیب بھی سنو رسول آگے تھے بیٹے ادھر دیکھ رسول آگے تھے لیکن رسول کے پیچھے رسول آگے تھے لیکن رسول کے پیچھے بطول ایسے کہ مولا بطول کے پیچھے کیا بات تھا یارہ بولنے والوں کی رسول آگے تھے لیکن رسول کے پیچھے بطول ایسے کہ مولا بطول کے پیچھے جو پچھلے بندے نہیں بول سکے اگلے دو مصروں پہ بول لینا رسول آگے تھے لیکن رسول کے پیچھے بطول ایسے کہ مولا بطول کے پیچھے حسین گود میں انگلی حسن کے ہاتھ میں تھی خدا خدائی شبی پنجتن کے ہاتھ میں تھی خدا خدای سبھی پنجتن کے ہاتھ میں تھی جیسے آپ بھی سمجھ نہیں آئی اسے سمجھا دوں بڑا آسان سا فکرہ بڑا آسان سا فکرہ کہنا ہوں ترتیب سمجھ لیں آگے رسول تھے رسول کے پیچھے اللہ کا پردہ تھا سلام ہے بھائی آپ جیتے نہیں رسول آگے تھے رسول کے پیچھے اللہ کا پردہ تھا اللہ کے پردے میں اللہ کا چہرہ تھا شاواش شاواش بھائی رسول آگے تھے رسول کے پیچھے اللہ کا پردہ تھا اللہ کے پردے میں اللہ کا چہرہ تھا حسین کو گود میں اٹھایا ہوا آسان نے امولی پکڑی ہوئی میدان مباحلہ میں پہنچ گئے سامنے عیسائی تھے عیسائیوں کا قصور کیا تھا کہ وہ عیسیٰ کو خدا کہتے تھے یا خدا کا بیٹا کہتے تھے بھئی توجہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے انہوں نے جیسے ہی منظر دیکھا اب انہوں نے سیدہ بطول پہ تو نظر پڑھنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ سیدہ کے نقش قدم کو بھی دیکھ لے علی تو تھے ہی سب سے پیچھے سب سے آگے رسول تھے اور رسول کی گود میں حسین حسن نے امولی پکڑی ہوئی تھی وہ جتنے عیسائی تھے انہوں نے معافی مانگ لی اور کہنے لگے جی آج کے بعد ہم آپ کے سامنے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں کہیں گے تو میرا یہ کثیر مجمع مجمع سے سوال کرے کہ عیسائیوں نے یہ کیوں کہا کہ آج کے بعد عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں کہیں گے آؤ سن لو مباحلہ میں جو آئے بڑے غرور کے ساتھ انہوں نے رکھ دی زمین پہ جبی تو وہ کیسے علی کے بیٹوں کے چہروں کو دیکھ کر سمجھے خدا کے بیٹے اگر یہ نہیں تو وہ کیسے شاواش کیا بات ہے بھئی آپ آپ جئے ہاتھ بلنگ کرو مل کے بولو حیدری علی علی یا علی یا علی یا علی میں لاکھ بار کہتا ہوں میں تیری معرفت پہ قربان آگے رسول تھے رسول کے پیچھے اللہ کا پردہ تھا اللہ کے پردے میں اللہ کا چہرہ تھا مباحلہ میں گئے عیسائیوں نے عزت کی واپس چلے گئے جزیہ دے دیا اگر مسلمان ہماری مجلس کا اشتہار پڑھ لیں تو انہیں اعتراض نہ ہو کہ یہ مجلس کیوں کرواتے ہیں اس کا نام ہے مجلسِ آزا مجلسِ آزا کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں لوگ رونے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں ہم یہاں ہسنے نہیں آئے رونے آئیں میں دیکھ رہا ہوں کچھ ساہبان رو بھی پڑے ابھی مسائب کی ایک لفظ میں نے نہیں کہی بیٹھ جو بھئی بیٹھ جو آج چھے سفر ہیں چھے راتوں کی مہمان ہے حسین کی بیٹی ساواش بہت بڑا نام ذکر کی دنیا کا میرا پیارا بھائی ہے بوزریت شاہ سید کی موجودگی میں سید ہونے کی حیثیت سے ایک فکرہ کہہ رہا ہوں پتہ نہیں کون سمجھے کون نہ سمجھے چھے راتیں اور گزریں گی حسین کی بیٹی رہا ہو جائے گی جزاک اللہ جزاک اللہ میں تیرے رونے پہ قربان جاؤں تیری معرفت پہ قربان جاؤں ہو گئی عبادت رو پڑے آپ شہادت مجھے نہیں پڑنا اور مجھے اس شہادت کی شہادت آتی بھی نہیں دو شہادتیں میں نہیں پڑتا ذاکر اعتراف نہیں کرتا میں اعتراف کر رہا ہوں وہ مجھے نہیں آتی ایک مولا سجاد کی ایک شریکت سجاد ساڑھے تین سال کی حسین کے قتل کی چشم دید گواہ شہزادی سکینہ کی شہادت مجھے نہیں آتی اب کوئی جوان سید مجھ سے سوال کر لے نا پوچھ لے مجھ سے تمہیں کیوں نہیں آتی شہادت تمہیں پاک ممبر پہ کھڑا ہوں اس کالے کپڑے کی حرمت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ شہادتیں ان کی پڑی جاتی ہیں جنہیں کسی ایک جگہ پہ مارا گیا یہ دونوں ہستی ہیں بابا جی یہ اسی ہیں کربلا سے لے کے عزادار سجد ہے جی بسم اللہ سجد آپ نے بجا فرمایا میں نے مومنین کے نازک دلوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے فکرہ کہا لیکن مسائب چھپانے کے دن نہیں ہیں اس لیے سیزادہ دکھیوں میں دل کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ رہا کہہ رہے ہو کہ رہا ہو گئی رہا وہ ہوتا ہے جس کے دنیا سے جانے کے بعد اس کے زنجیر اتر جائیں بابا جی میں نے ٹھیک کہہ دیا چلو دو فکریں اور سن لو ویسے میرے حصے کی عبادت ہو گئی بڑی زخمی تھی شبیر کی بیٹی بڑی زخمی تھی حسین اس شہدادی کو سکینہ کہتے تھے یہ جو جوان کھڑے ہوئے ہو جو بیٹھی ہوئے دور دور تک سمجھ آئے تو ہائے ضرور کرنا حسین سکینہ کہتے رہے مسلمان فاطمہ سمجھ کے مارتے رہے جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ مرحبا مرحبا عجر کمین السیدہ بہت مارا ہے شہدادی کو شہدادی کی شہادت نہیں پڑتا میں صرف مسلمانوں کو بتا رہا ہوں کہ مسلمانوں ہمارے رونے کی وجہ یہ نہیں ہے اکبر شہید ہو گئے قاسم شہید ہو گئے ہمارے رونے کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے صرف علی کے بیٹوں کو نہیں مارا علی کی بیٹیوں کو بھی مارا ہے ایک بیٹی تو ایسی ہے چلو چھوڑ دیتا ہوں یہی پہ جو کربلا میں شہید ہو گئے جانتے وہ کون ہے وہ لاہور والی سیدہ کی بیٹی ہے وہ مسلم بن عقیل کی بیٹی ہے اس شہدادی کا نام آتکہ ہے وہ کربلا میں شہید ہو گئی تھی عجیب کربانی ہیں سیدہ رکیہ کی یہ شہیدادی کی بڑی کربانی ہیں علی کی بیٹی رکیہ کی عباس کی بہن رکیہ کی عمل بنین کی شہیدادی رکیہ کی بڑی کربانی ہیں صفیت داریوں والوں کے لیے ایک فکرہ کہہ رہا ہوں جب یہ شہیدادیاں بازار کے باہر جا کے کھڑی ہوئی تھی نا کربانی ہیں بتاؤں تین دن تین راتیں بازار کے باہر کھڑی نہیں ہیں بازار سجتے رہے چھتوں پہ پتھر رکھے جاتے رہے دس ہزار فہشاہ عورتیں بلائی گئیں انہیں کہا گیا کہ جیسے ہی بادار میں داخل ہوں تم نے مارنا ہے اور سب سے زیادہ مارنا اسے ہے جس کا نام زینب ہے آؤ افاظ کی بہن کی قربانیاں سنو جیسے ہی بابا بادار کا دروازہ کھلا نا بی بی رکیہ کا پہلا قدم بادار کے اندر آیا چھتوں کی طرف دیکھ کے کہتی ہے تم میں سے جس نے جتنا مارنا ہے مار لو میرا نام زینب ہے سیدہ سلامت رکھے یار تمہاری بلند آواز نے شہدادی قبول فرمائے بڑی پیاری عبادت ہو گئی سیدہ کی بڑی قربانیاں ہیں چھے بیٹے دیں ہیں اس شہدادی نے دو بیٹیاں دیں ہیں ایک کوفہ کے ساتھ دروازے پہ ایک کربلا میں بس پلکل خاتم آخری فکر ہے شامِ غریبہ میں خیمیں جل گئے آگ لگائی گئی بجھائی کسی نے نہیں خود بجھ گئی اور دعا کی اگر اس گھر کو آگ نہ لگے جس گھر میں پانی نہ ہو آگ بجھ گئی جب آگ بجھ گئی نا تو جلتے ہوئے خیموں سے علی کی بیٹی ہر خیمے سے سادات کے یتیم اٹھا کے دور سنبھال کے رکھتی جاتی تھی جب آگ بجھ گئی نا تو اس وقت سیدہ زینب آواز دے کے کہتی مفضہ میں نے بڑی احتیاط سے سادات کے یتیم نکالیں اماں اذا آپ گن سادات کے یتیم پورے ہیں بی بی فضہ گن کے آئی اور آکے آواز دے کے کہتی سیدہ میں نے گنے ایک کم ہے نہیں رونا آتا شرمارے میں نے گنے ایک کم ہے سیدہ زینب آواز دے کے کہتی اماں جو ایک کم ہے وہ کس کا بیٹا ہے بی بی فضہ نے سر پہ ماتم کیا سیدہ زینب آواز دے کے کہتی اماں میں نے پوچھا ہے کس کا بیٹا ہے اپنے ماتم کیا سیدہ آواز دے کے کہتے ہیں شہدادی بات ہی ماتم والی ہے آپ بیٹے کا پوچھ رہی ہیں وہ بیٹا نہیں وہ مسلم بن عقیل کی بیٹی ہے جیسے کہنا مسلم بن عقیل کی بیٹی ہے ایک فکرہ میں نے اور کہنا میری حاضری ہو گئی سیدہ زینب زمین پہ جھکی ہے ایک جلی ہوئی چوب اٹھائی جلی ہوئی چوب اٹھانا تھا کہ بی بی وزہ آواز دے کے کہتی ہیں تیرے اونو محمد اتر گئے تیرے کود میں پلے ہوئے اٹھارہ سال کے اکبر کو برچی لگ گئی تیرے کود میں پلے ہوئے اٹھارہ سال کے اکبر کو برچی لگ گئی تیرے میدان میں نہیں گئی سارے شہید ہو گئے ستر قدم پہ کھڑے ہو کے تیرے ضربے گن لی تیرے میدان میں نہیں گئی اب کس لیے جاؤ گی پی بی زینب آواز دے کے کہتی ہیں اماں جو پہلے قتل ہوئے وہ ہمارے بیٹے تھے یہ ہماری بیٹی ہے میں ڈھونڈنے کے لیے جاؤں گی سیدہ آواز دے کے کہتی ہے آؤں میں کلسوم آؤں میں لیلہ آؤں میں روباب آر رکیہ ڈھونڈنے چلے علی کی بیٹیاں کبھی ریت کے اس ٹیلے کے پیچھے باواجی جو بندہ بھی ماتب میں شامل نہیں ہوا اسے دعوت دے رہا ہوں کبھی ریت کے اس ٹیلے کے پیچھے کبھی ریت کے اس ٹیلے کے پیچھے اچانک بی بی فضا آواز دے کے کہتی ہے سیدہ زینب نہ ڈھونڈ مل گئی مسلم کی بیٹی جلدی جلدی آئی بی بی زینب آواز دے کے کہتی ہے اما کہاں ہے آواز دے کے کہتی ہے کچھ یہاں ہے کچھ یہاں ہے کچھ یہاں ہے اما وہ کیسے فرمایا یزید کے گھوڑوں کے سوموں کے تلے مسلم کی بیٹی پامال وَسَيَّا عَلَمُ اللَّذِينَ ظَلَمُ مومنین اعلان سمات فرما لو انیس سفر المظفر با مقام قلعہ کنگرہ